عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بجائے آج عید مبارک آپ سب کو کہنے کے بڑے دکھی دل کے ساتھ ہم آج اپنے تمام ان شہدہ کے گھروں کو وزرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو جہاز کے حادثے میں جو جہاز کے حادثے کا شکار ہوئے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر اپنے ان کے تمام ایمین ایز اور ایم پی ایز آج عید کا دن تمام شہدہ کو وزرک کر کے ان کے ساتھ تازیت کر کے اور ان کی جو مشکلات ہیں اس وقت کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ اب تک باڈیز آئیڈنٹیفائیڈ نہیں ہو پائی ہیں اور ان باڈیز آئیڈنٹیفیکیشن کا جو نظام ہے وہ سندر کی اوپر منصر ہوا ہے تمام باڈیز کے سیمپلز یا باڈیز کلیک کر لی گئی ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ اور ڈی این اے کی ٹیم جو ہے وہ سپیشلس ٹیم وہ پہنچ گئی ہے لہور سے کراچی اور اس وقت کراچی انیورسٹی میں وہ ٹیم اپنے کارروائی میں مصروف ہے ایک بہت بڑی آفت یہ ناگہانی آفت ہمارے بلک پہ گزری جس میں نینیانوے لوگ جس جہاز میں سوار تھے اس میں سے دو مسافر مجزانہ طور پر زندہ بچ پائے باقی مسافروں کا انتقال ہوا شہادت ہوئی میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے تازیت کے ساتھ ساتھ ان تمام ورثہ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے کے اس حادثے کے پیچھے جو بھی مہرکات تھے ان کے لیے ایک کمیٹی قائم تشکیل دے دی گئی ہے اور وہ کمیٹی جلد از جلد اپنی تحقیقات مکمل کر کے وزیراعظم کو پیش کرے گی اور وزیراعظم اسے نہ صرف پبلک کریں گے بلکہ ہیومن ایررز شامل ہوئے تو اس کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی اس تحقیقات میں انٹرنیشنل ایجنسیز جس میں بوئنگ کمپنی کی اپنی انویسٹیگیشن ٹیم پی آئی اے کی انویسٹیگیشن ٹیم ائر فورس کی انویسٹیگیشن ٹیم اور ایکسپرٹس اس میں شامل ہیں جو اپنی تحقیقات جلد سے جلد مکمل کر دیں گے انشاءاللہ میں ایک بار پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ تمام پاکستان کے لوگوں کو مبارک بات عید کی دینا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی میں انہیں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے شہدہ چاہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جن کا انتقال ہوا چاہے اس جہاز کے حادثے کی وجہ سے انتقال ہوا یا کسی اور وجہ سے ان سب کے لیے ہم اپنے باری تعالیٰ کے حضور دعا مغفرت بھی کریں اور جو لوگ اس وقت بیماری کا شکار ہیں کرونا سے ان کی صحتیابی کے لیے بھی ساتھ ساتھ دعا کریں بہت شکریہ آپ کے دیکھئے جو جن فیملیز کا یعنی ستانوے فیملیز میں جو انتقال ہوا ہے ستانوے لوگوں کا ان کو دکھ روپے کل سے دینا شروع کر دیئے تھے اور آج مکمل ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ پچاس لاکھ روپے جو کمپنسیشن ان کی ہے جو انشورنس سے بنتی ہے وہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں مکمل کر لی جائے گی عید کے بعد والے ہفتے میں فوری طور سے جیسے ہی وہ کھلیں گے معاملات جو گھر جو گھر مکانات ڈیمیج ہوئے ہیں ان مکانات کے مکینوں کو ہم نے کھلی دعوت دی ہے کہ اگر وہ ان کے مکانات ڈیمیج ہو گئے اور اس قابل نہیں ہے رہنے کے تو وہ ائرپورٹ ہوتیل یا قصر ناز دونوں جگہ میں سے جہاں وہ جانا چاہے ان کی فری اکومنڈیشن کھانا پینا ہر چیز کا ذمہ حکومت پاکستان اٹھا رہی ہے وہ بلا جھجک انتظامیہ سے رابطہ کریں اگر انہوں نے ائرپورٹ ہوتیل میں قیام کرنا ہے پی آئی اے کے جو امرجنسی نمبرز ہیں اس پہ کانٹیک کریں اور اگر انہوں نے قصر ناز میں قیام کرنا ہے تو وہ ہمارے گورنر ہاؤس سے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں اور پی آئی اے سے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں اب تک ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے کانٹیک نہیں کیا ہے اکومنڈیشن کے لیے لیکن میں آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ بات شاید ان تک نہ پہنچی ہو تو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی تکلیف آپ کو ہے تو اسے رفع کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں اچھا گورنر صاحب اچھا گورنر صاحب دیکھئے ائرپورٹ کے اطراف کے چار چار منزلہ بلڈنگیں بنی ہیں جو کہ ایک بہت بڑا کرائم ہے جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے میں ان سے کہوں گا کہ اس میں اس انویسٹیگیشن میں اس بی سی اے کو بھی شامل کریں کہ کس طرح انہوں نے ائرپورٹ کے رنوے کے ساتھ بڑی بلڈنگوں کی امارتوں کی اجازت دی میں کل بھی جب ائرپورٹ گیا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا تھا جو جناہ اوینیو کے سیدھے ہاتھ پہ ایک بہت بڑی بلڈنگ بن رہی ہے جو چار فلور تو اوپر جا چکی ہے اور مزید اوپر جانے کے لیے اس کے پیلرز جو نظر آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ابھی مزید اوپر جانا ہے یہ ایک بہت بڑا گھناؤنا کرائم ہے یہ جو کراچی کے اندر مسلسل یہ مافیا کام کر رہا ہے نہ صرف ائرپورٹ بلکہ پورے کراچی کے اندر حیبتناک بلڈنگوں کی تعمیر ہو رہی ہے اسی اسی گز کے اوپر چار چار پانچ پانچ فلور ڈال دیے جاتے ہیں اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں وہ بلڈنگیں بیٹھتی ہیں اموات ہوتی ہیں مسلسل طور سے اور ائرپورٹ کے پاس خاص طور سے بہت بڑا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس میں اس بی ای سی اے کو بھی شامل جو بھی ادارے جنہوں نے اس کے بلڈنگوں کی اجازت دی ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا اس کیس کو وزیراعظم سے ہم بھرپور گزارش کریں گے کہ اس کیس کو ای ف آئی اے کے بھی حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کی مکمل تحقیقات کر کے ایک دفعہ اس کا فیصلہ کریں میرے پاس کل جو وزیر صاحب تشریف لائے تھے تو میں نے انہیں ریکویسٹ یہ بھی کی تھی کہ ائرپورٹ اب شہر کی گنجان ترین آبادی کے بیچ میں آ چکا ہے اور ائرپورٹ کو یہاں سے ہائیوے کی طرف منتقل کرنے کے بارے میں بھی ضرور سوچیں تو وہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے اوپر ایک ریپورٹ جامعہ ریپورٹ بنا کے وزیراعظم کو پیش کریں گے اور اس پر پیشرف کرنے کی کوشش کی جائے گی اچھے گھرم صاحب ایک بڑے اہم جو چیز دیکھے گی کہ دھائی کروڑ سے زیادہ آپ آبادی کے شہر ہے دینے کی فیسلیٹیز کے لیے آپ کو لاہور سے یا اسلامات سے بلانا پڑتا ہے اور دوسرا بیل پلینٹ رسکو یا کوئی ادارہ جو ہے یہ دو چیزیں بڑی کمی محسوس کی جاری ہیں تو پی ٹی ایک گورنمنٹس میں کیا انیشیٹیو لے سکتی آپ کر سکتے ہیں سندھ میں بھی فیسلیٹی دینے کی ہونی چاہیے مجھے علم نہیں کہ اب تک کیوں سندھ اسی سے محروم ہے لیکن جو ٹیم لاہور سے آئی ہے وہ ایکسپرٹ ٹیم ہے جو ان کی ایکسپرٹیز اسی کام میں ہے یہ تین ڈاکٹروں کی ٹیم ہے جو اسی جنیٹک انجینئرنگ میں اور ڈی این اے میں محارت حاصل رکھتے ہیں جن کو فوری طور سے کانٹیک کر کے یہاں بلائیا گیا اس کا لیبارٹری سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ان لوگوں کی پرسنل ایکسپرٹیز سے ہے جو جو تین ڈاکٹرز لاہور میں موجود یہ بتائی گا کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ سہولیت نہیں ہے کل ہیلتھ کی منسٹر نے پرسنوں کو کہا تھا کہ ڈی اے نے جو کرا رہے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کرا رہی ہے ہمارے پاس تمام سہولیات موجود ہیں لاہور سے کوئی ٹیم نہیں ہے ایک بات دوسرا یہ کہ انکوائری کی آپ نے بات کی تو جب تک انکوائری کمپلیٹ ہو تب تک آپ مطالبہ کریں گے کہ پی آئیے کے جو چیئرمن ہے وہ تب تک ریزائن کریں جب تک یہ انکوائری کمپلیٹ ہو دیکھئے جو ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے فرمایا ممکن ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ ڈی اے نے کی سہولیت موجود ہے تو ہو سکتا ہے ہو وہ شاید جہاں تک مجھے اطلاع ہے کہ انہوں نے اکیس دن اکیس دن مانگے تھے اس کے لیے اور یہ بات کہنا انتہائی غلط ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور سے ٹیم نہیں آئی ہے تو لاہور سے جو ٹیم آئی ہے میں اس کے نام بھی آپ کو دے سکتا ہوں ان کو اپنے آواری ٹاورز میں ٹھہرایا ہوا ہے وہ اس وقت کراچی اونیورسٹی میں اپنے ڈی اے کا جو معاملات ہیں انہیں دیکھ بھی رہے ہیں ریپورٹس ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں آج جس گھر پہ میں کھڑا ہوں شبیر صاحب کے ان کی بھی باڈی کو شناخ کر لیا گیا ہے ان کے بچے ابھی یہاں سے گئے ہیں اسپتال اس کو باڈی کو لینے کے لیے اور آج اس کی تدفین کا بھی بندورس کیا جائے گا مجھے احساس ہے ان لوگوں کا جو جن کی فیملی میں یہ شہادتیں ہوئی ہیں اور ان کو اب تک ان کی باڈیز ایڈنٹیفائی نہیں ہو پاتی ہیں تو ان کو دکھ اور درد کا اندازہ شاید ہم نہیں لگا سکتے کتنا کتنا دکھ اور درد اور کرب سے وہ لوگ گزارے ہوں گے تو کوشش ہے بھرٹپور بھرٹپور کوشش ہے کہ جلد رضا جلد یہ کام کیا جائے اس میں میں حکومت سندھ کے نمائنوں سے گزارش کروں گا کہ اس میں پوائنٹ سکورنگ کرنے کے بجائے جو وہ مدد کر سکتے ہیں وفاق کی وہ فوری طور سے کریں جو پی آئی اے کی امداد وہ کر سکتے ہیں وہ کریں اس وقت پی آئی اے اپنے مدد آپ کے تحت وفاق کی مدد کے ساتھ تمام معاملات کو فوری طور سے نمٹا رہی ہے